اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کچھ دیر بعد مقبوسہ کشمیر کی صورتحال سمیت ملکی سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری شرکت نہیں کریں گے جالی بینک اکاؤنٹس اور میگا مانی لانڈنگ کی سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی پاسرین ریفرنس میں نامزد گیارہ ملجمان کو ریفرنس کی نکول فراہم آصف علی زرداری فریال تالپور کی سہولتوں کیلئے دفعہ پر سماعت کال ہوگی سابق صدر کے عدارت میں جیل حکام کے خلاف شکایتیں کہا کہ جیل والے بہت تنگ کرتے ہیں ایک لاس دینے پر جج اور نیپ کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل میں گرمہ گرمی دشمن بھارت کی آبی جھاریت قصور کے قریب دریائے ستلش پر پانی کی سطح بلند ہونے لگی درجنوں دیہات خالی کروانی کی ہدایت جاری اگرے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے دوران ڈیر سے دو لاکھ کیوسک کاریلہ گھنڈا سنگ والا کے مقام پر پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے بھارت نے بغیر اطلاع لداخ دیم کے تین سپلویز کھول دیئے ہیں پانی خرمن کے مقام پر دریائے سنگ میں داخل ہوگا بھارت نے ارچی ڈیم سے بھی پانی چھوڑ دیا ہے دریائے سنگ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ کوٹ مٹھن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب راجنپور میں کچھے کے علاقے میں درجنوں بستیاں زیرے آب آگئیں سیکروں ایکڑ گپاس کی تیار فصل کو بھی شدید نقصاد مودی سرکار کا خطے کے آمن پر پھر بار لائن آف کنٹول پر جھاریت تتہ پانی سیچر میں شہری آبادی پر مارٹر گولے اور راکٹ چلا دیئے دو شہری شہید پچھتر سالہ لال محمد اور اکسٹھ سالہ حسن دین شامل پاک فوج کی جانت سے بھرپور جوابی کاروائی دو بھارتی فوجی علاق اور کئی زخمیں ہوئے بھارت کی جہری اچاروں کا غلط استعمال حقیقت ہے انتہا پسندولہ بھارت کو کنٹرول کر رہا ہے دنیا کو فکر کرنی چاہیے وفاقی وسیر بڑا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری کا ٹویٹ کہا کہ اکمرانے کیلئے پاکستان آسان ملک نہیں سیاست کی کہکشہ میں عمران خان حقیقی ستارہ بن کر اُبھرے ہیں کشمیر میں ہر لمحہ سے ستی زندگی دو ہفتے سے کرفیو جاری کشمیری عبام پر لگائے گی پابندیاں برقرار معمولات زندگی تحال منچمت گلے محلوں اور بازاروں میں قابض بھارتی فوج کا گرست اور ریت قیادت اور سیاسی رہنما گھروں میں نظر بند اور جیلوں میں قید مقبوضہ کشمیر میں احتجاج کو دبانے کے لیے قابض بھارتی فوج کا بدترین کریک ڈاؤن چار ہزار سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا غیر ملکی خیبر ایجنسی کے مطابق چار ہزار افراد کو پبلک سیفٹری ایکٹ کے کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جس کے تحت کوئی وجہ بتائے بغیر دو سال کا بھارتی فوج کشمیریوں کو قید رکھ سکتی ہے سخت کرپیو اور پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کی بڑی تعداد پھر سڑکوں پر نکل آئی بھارت کے خلاف بھرپور احتجاج پاکستانی پرچم اٹھائے مزاہرین نے گو انڈیا گو اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے قابض بھارتی فوج کا مزاہرین کے خلاف پیلٹس گنز کا استعمال مطابد کشمیری زخمی ہو گئے مقبوضہ کشمیری کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف ایرانی و اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مزاہرہ نیوزرینڈ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا احتجاج بھارت جاریت کے خلاف لندن میں بھی مزاہرہ کیا گیا کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں سٹی ہال کے سامنے احتجاجی ریلی میں دو ہزار سے زائد افراد کی شرکت سٹی ہال کی دوسری جانب جوم آزادی منانے والے بھارتی اورش پڑے مزاہرین کو چڑھوانے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنا پڑی قراجی کے علاقے بہدر آباد میں تشدد چہلا کام عمر مبینہ چور کے قتل کیس میں پولیس نے مصیب تین ملزمان کو گریفتار کر لیا ہے گریفتار ملے بارے ملزمان کی تعداد پانچ ہو گئے اسلام آباد سرگودہ جنگ گوجرہ بکھر میں بارش پشاور مالاکنڈ لکی مروت اور مصفر آباد میں بھی بادل جم کر برسے کراچی کے مختلف علاقوں میں حل کی بارش ہوئی امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو کہا کہ طالبان کے ساتھ معاملات جلد تیہ پائے جانے کا امکان ہے اور اس طور میں رامہ فریسٹیبل کا آخری روز زیرا اس طور اور دیامر کے درمیان پولو کا فائنل آج کھیلا جائے گا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے روز نیوز